اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کی لٹل شیف فجادہ ابتداء اس دعا سے کہ اللہ پاک ہمیں حلال اور برکت والعرشت نصیب فرمائے اور ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزیدار ڈونٹس کی ریسیپی ویسے بھی ڈونٹس تو سب کی ہی فریوٹ ہوتے ہیں چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا تو آج جو ہم ڈونٹس بنانے جا رہے ہیں وہ نورمل ڈونٹس سے بلکل مختلف ہوں گے کیونکہ اس میں ییسٹ بلکل بھی یوز نہیں ہوگی اور مزید کی بات کہ یہ آلو سے بن کر تیار ہوں گے تو دیکھ اس بات کے چلیں اپنی ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لینے ہے پوٹیٹوز تقریباً 5-6 پیسز میں نے میڈیم سائز کے پوٹیٹوز لے لیے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے پیل کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں سارے اچھی طرح سے پیل کر لیتی ہوں اب ہم اس کو ووٹر کی مدد سے اچھے سے دھولیں گے صاف صفائی کا تو ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے تو دیکھیں میں اس کو اچھے سے دھول لیتی ہوں سارے اور اس کو چھان کر ایک باسکٹ میں نکال لیتی ہوں تو یہ سارے میں نے دھولی ہے اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے سمال پیسز میں ہم سمال پیسز میں اس لیے کٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو بول کرنا ہے اور یہ اچھی تک اندر سے پک جائیں تو یہ اس طرح سے میں سارے کٹ کر لیتی ہوں اور اس کو بول ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں دیکھیں سارے پوٹیٹوز میں نے کٹ کر لی ہے اب ہم اس کو ایک دیکچی میں ڈال دیں گے اور اس میں اس کو بول کر لیں گے اب ہم اس میں ووٹر ایٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا اور اس کو چولے پر میں بول ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں تقریباً اس سے 7-8 منٹس لگیں گے بول ہونے کے لیے تو دیکھیں یہ بول ہو چکا ہے اب میں اس کو نکال لیتی ہوں چھان کر اور اب ہم اس کو میش کر لیں گے اچھی طرح سے تو دیکھیں یہ اچھی طرح سے میش ہو گیا چلیں اب ہم اس کو ڈو بنانے کے لیے اس کے انگریئنٹس دیکھ لیتے ہیں ڈونٹس کی ڈو بلانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ون کپ ہمیں میش پوٹیٹوز چاہیے تھری کپ میدہ ون ایک اور بیکنگ پاوڈر تو چلیں ہم اس کی ڈو جلدی صرف ریڈی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک باول لیں گے اس میں تھری کپس کے برابر میدہ ایٹ کر دیں گے پھر ہم اس میں بیکنگ پاوڈر ایٹ کریں گے تھری ٹیبل سپون جتنے کپ ہم میدہ لیں گے اتنی تی سپون ہم نے اس میں بیکنگ پاوڈر ایٹ کرنا ہے جیسے میں نے تھری کپ میدہ لیا اسی طرح تھری ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ایٹ کر دوں گی اور اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر اس میں ون کپ شگر ایٹ کریں گے یہ آپ نے پی سی وی شگر لینی ہے یعنی کہ آئسنگ شگر اور اس کو بھی اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں گے پھر ٹو ٹیبل سپون اس میں کوکنگ آئل ایٹ کریں گے اور ون ایگ ایٹ کریں گے اس سے اس کی ڈو بہت ہی خستہ بن کی تیار ہوگی اس کے بعد ہم ان سب چیزوں کو پہلے سپون کی مدد سے مکس کریں گے پھر ہم اس کو ہینڈز کی مدد سے اس کو گون دیں گے اب ہم اس میں میش پوٹیٹوز ایٹ کریں گے ون کپ اور اس کا سمودھ سام ایک ڈو ریڈی کر لیں گے تو ہم نے اس میں بالکل بھی کوئی دودھ نہیں ایٹ کرنا یہ آپ کو شروع میں تو لگ رہا ہوگا کہ یہ اس میں ضرورت ہے دودھ کی لیکن آلو جو ہے وہ اپنا خود پانی چھوڑتا ہے اس لیے ہم نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے یہ خودی ایک اچھی سی ڈو بند کے ریڈی ہو جائے گی آپ نے اس میں بالکل بھی وارٹر یا ملک ایڈ نہیں کرنا تو دیکھیں یہ آہستہ آہستہ خودی یہ آلو اس میں پانی چھوڑے گا اور یہ خودی اچھے سے بند کے تیار ہو جائے گی اب ہم ایک باول لیں گے اس میں آئل گریس کریں گے اور یہ ڈونٹس کی ڈو اس میں رکھ دیں گے اور اب ہم اس کو کور کر لیں گے آپ اس کو کیپ کی مدر سے بھی کور کر سکتے ہیں اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً ٹو ٹو تھری آورز کے لیے ہم نے اس کو فریز میں بالکل بھی نہیں رکھنا ہم نے اس کو کچن میں ہی کاؤنٹر پر کسی جگہ پر رکھ دینا ہے تو اب ہمیں اس کو رکھ دیتی ہوں تھری آورز کے لیے تو دیکھیں ماشاءاللہ اس کے تھری آورز ہو چکی ہیں یہ ڈو بلکل اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اب میں نیچے سب سے پہلے آئل گریس کر لیتی ہوں سرپس پر میں آئل گریس کر لیا اب ہم اس پہ ڈو نٹس کی ڈو نکال دیں گے اور ابھی یہ رولنگ پین جو ہے اس پہ بھی میں نے اچھی طرح سے آئل گریس کر لیا اب ہم اس سے ڈو نٹس کی ڈو کو بیل لیں گے تو جتنا موٹا آپ چاہتے ہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں آپ کو جس طرح کی ڈو نٹس کی ڈو کا چاہیے تو آپ اتنا رکھ سکتے ہیں تو میں اب اس کو بیل لیتی ہوں تو دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے بیل لی ہے اب میں ایک کٹر لوں گی سرکل والا اس پہ بھی میں تھوڑا سا میدہ لگا دیا تھا اب میں اس طرح سے اس کی شیپ کٹ کر لوں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو کسی گلاس کی مدد سے بھی اس طرح اس کی سرکل کٹ کر سکتے ہیں جتنا سائز کا آپ چاہتے ہیں تو دیکھیں اس کے سنٹر میں کٹ کرنے کے لیے میں یہ ویپنگ کریم والا یہ لے ریئی ہوں آگے سے اس کے نوزل اس سے بہت ہی آئیڈیل اس کی شیپ بنتی ہے تو دیکھیں ماشاء اللہ کتنی پیاری اس کی شیپ بند کے ریڈی ہوئی ہے اس طرح میں سارے ڈونٹس کو بنا لیتی ہوں دیکھیں اس کی شیپ میں نے بنا دی ابھی دوسری سائیڈ پر ہم نے آئل جو ہے اس کو گرم کرنا ہے پہلے میں تھوڑی سی دوڑ دال کے چک کرتی ہوں کہ آل گرم ہو چکا ہے تو دیکھیں اس طرح یہ ببس بننا شروع ہو گیا جیسی میں نے ڈالا تھا اس پوائنٹ پر ہم اس میں ڈونٹس ایٹ کر دیں گے تو دیکھیں میں نے اب ہم اس کو ڈی فرائے کر لیں گے ہم نے زیادہ تیز آنچ پر اسے نہیں پکانا میڈیم فلیم ہونی چاہیے اس پر ہم نے اس کو پکانا ہے اور اب ہم نے اس کو ساتھ ساتھ الٹانا ہے تاکہ یہ جلینا جب اس کا بلکل براؤن سا آئیڈیل سا کلر آجائے تب ہم اس کو چھان کر نکال لیں گے آئل سے تو دیکھیں ما شا اللہ کتنی جلدی ہی بن کے ریڈی ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار بن کر ریڈی ہوتے ہیں تو دیکھیں اس طرح میں باقی ڈونٹس کو بھی ریڈی کر لیتی ہوں تو یہ تو بن گئے ہمارے سیمپل ڈونٹس لیکن جیسے آپ کو پتا ہے ہم جیسے بچوں کے چوکلیٹی ڈونٹس تو بہت ہی فریویٹ ہیں چوکلیٹ کس کو نہیں پسند ہوتی تو چلیں سب سے پہلے ہم چوکلیٹ سیرپ اس کو چوکلیٹ کی مدد سے کور کر لیں گے تو دیکھیں ما شا اللہ کتنی مزیدار بن کے ریڈی ہوتے ہیں اور یہ سب لوگوں کے فریویٹ ہوتے ہیں آپ اس کو کسی بھی وقت انجوئی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بزار سے بھی اچھے آپ ڈونٹس گھر پر بنا سکتے ہیں وہ بھی بغیر جیس کے تو اب میں اس کو سپرنگلز کی مدد سے تھوڑا ڈیکوریٹ کر لوں گی اب ہم نے اس کی لک پر بھی تو خاص دھیان دینا چاہیے تاکہ کھاتے وقت اس کی لک بھی بہت اچھی لگے تو دیکھیں میں نے اس کو سپرنگلز کی مدد سے ڈیکوریٹ کر لیا دیکھیں ما شا اللہ کتنے پیارے بن کے ریڈی ہوتے ہیں آدھے میں نے چوکلیٹی ڈونٹس بنائے ہیں اور آدھے میں نے سیمپل ڈونٹس جس کا جو دل کرے وہ کھا سکتا ہے اور اب آپ اس کو کسی بھی وقت انجوئی کر سکتے ہیں میں آپ اس کو توڑ کے دکھاتے ہوں یہ اندر سے بہت ہی خستہ اور بہت ہی نرم بن کے تیار ہوتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کرنا مجھے امید ہے امید ہے مجھے امید ہے امید ہے مجھے امید ہے اللہ حافظ